اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیر الانبیاء والمبسلین وعلى آلہی وصحابہ اجمائین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفسین ذائقہ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ دروشی پڑھئے سارے اگرات الصلاة والسلام علیہ کے آقے پڑھئے جلی بابا زبلان الصلاة یا رسول اللہ و علیہ و صحابی کے آقے اللہ تعالیٰ دی اندو صنات باد واجب الکرام زبست شام آلی مقام برادران اسلام میری مراد میری طریقت رہبر شریعت الہاج محمد آسم زیاء الحسن صاحب دامت برکات ملالیہ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور فخر ملت اسلامیہ شرمایہ لے سنت فادر نکتدان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد ریاض احمد قادری صاحب دامت برکات ملالیہ ابھی سٹیج کی زینت بنے تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں آتا فرمائیں دیگر سنہ خانِ مصطفیٰ مہمانہ نے گرامی جتنے بھی اذرات تشریف رہے ہیں سبدا شکریہ دا اور بالخصوص بانی محفل میری مراد فخر کاموں کی پیکری خلوص و محبت جناب محترم المقام نکیبِ محفل نکیبِ پاکستان حافظ محمد شہباز احمد صاحب دامت برکات ملالیہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں آتا فرمائیں آپ نے حکم فرمایا آپ فضلات بھی تشریف لائے ہو میں بھی حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سردہ سارے اندیادرین و قبول و منذر فرمائے اور آفیص صاحب دے برادر مکرم جنابِ ملک محمد جویز مرہوم اندیس سالس و آواز تیسی ساری کٹھے ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام دے ذکرِ پاک دی برکت دا صدقہ بھائی جوید دی قبرتِ رحمتان دا نوزول فرمائے اس لی بخشش و مقفت فرمائے اور اہلِ خانہ نو جڑا صدمہ پہنچے اللہ تعالیٰ صبر دی توفیق آتا فرمائے لمبا چھوڑا واسدار ٹائم بھی نہیں موقع بھی نہیں آپ ازرادی بھی کفیت اور حالت لڑیے میرے سام نہیں ہیں اور میری ایسی عادت بھی نہیں کہ لو دی طبیعت کچھ اور ہوئے تھے میں اس طبیعت مطابق نہ چلاں انشاءاللہ آپ دی طبیعت مطابق ہی گفتگو کرنگا اور بلکل مختصر لیکن جب میں مختصر کرنی ہے تو تسویے تھوڑی محبت اور بیٹھن دا صبوت دیو ایک باری بولو سبحان اللہ جے تسیے ٹلیش وان اللہ کی تے پھر کام لمبا ہو جانے تے جے تسیے محبت نہ آگ ہو گئے تے پھر انشاءاللہ تیاری طبیعت مطابق ہی انشاءاللہ دعائے خیر ہو جگی محبت نہ خوزر سبحان اللہ اسی سارے عزاد اسالے سواپی محفل دے اندر ہی کٹھے ہیں ادوا کرو کہ اللہ تعالی سنو زندہ رکھے تے اسلام تے موت آوے تے ایمان تے بولو سارے آمین جڑا اسلام تے زندہ رہنا چاہتا ہے اور موت ایمان تے لہنا چاہتا ہے محبت نہ خوزر آمین کیونکہ مقبول لیتیاں کڑیاں نے ادی رات تو زیادہ وقت گزر چکے ہیں اسی سارے محفل دے اندر اکٹھے ہیں زندگی ہووے عمر ہووے جڑی محبت رسول اچھے گزرے جڑی عشق رسول اچھے گزر جائے جڑی محبت رسول اچھے زندگی گزرے زندگی او سے دا مل پہن ہے عشق رسول کی یہ محبت رسول کی یہ محبت ہرگز اس چیزہ نام نہیں کہ مٹھی مٹھی ہاپ تے کوڑی کوڑی تھو جہتو نبی کریم علیہ السلام تو اسلام دا محبت دعویٰ بندہ کر لے تے پھر جہ مٹھی سننا تاوے تے اونوں بھی زندہ کرنا چاہی دے تے جہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نموست پیرا دینا پاوے تے پھر بھی بندے نو لبائی کہنا چاہی دے بولو ذرا سبحان اللہ بولو یہ مجھ سوچو کہ اسی نعرے لگا کے اور شرینی کھا کے لنگر کھا کے تبرک کھا کے تے اسی اکھنگلی بری آشک رسولہ ساڑے عشق دا عوضو پول پہنے جدو امام الانبیاتی عصت و نموست پیرا دمانگے جدو عصت مصطفیٰ دے پیرا دمانگے جہ عصت مصطفیٰ دے پیرا نہیں دینا جس غنیز کا تل کرے مصطفیٰ دی عصت حملہ کرے اور چاہے فراشتہ کتہ ہوئے یا انڈیا بھی کتیا ہوئے اگر پونکیتے مسلمانہ دا حق بند ہے اور دنیا دے زلیلہ کھماس ہو جاؤ جب تک مسلمان زندہ ہے امام الانبیاتی عصت کوئی حملہ نہیں کر سکتا کیوں اسی اوڑوں کا رب کعبادی کا سمیں اسی غازی علم دین شہید نائبہ اسی غازی آمر سیما دے نائبہ اور اسی یہ دنیا والے انہوں تسلا چاہنے ہاں علامہ خادم حسین رجوی دے نائبہ بولو ذرا سبحان اللہ تو تسی بول چڑھو مرتیوں جی بھی جانا ہمیں تیجے مصطفیٰ دے ناوے علاقے زندگی گزار چڑھانگے نا اے دا مولے پہ آ جائے گا بولو ذرا سبحان اللہ ذرا ساری جے حضور دے نا محبت اور پیار ہو جائے تیجے تیجے انشاءاللہ اس محبت دا مولے پہوے گا جدو اس دنیا تو جاوانگے عدو بھی حضور کرم فرمان گئے قبر اچ جامعہ کے پھر بھی حضور کرم فرمان گئے تیجے حشر اچت مدینے والے نے کرم فرمانہ ہی فرمان گئے انشاءاللہ زندگی ایسی ہو بھی کہ ایسی طرزیاں پھردیاں بھی ذکر مصطفیٰ کریے اس دنیا تو جائیے تیجے پھر بھی ذکر مصطفیٰ کریے بلکہ میرا دیمان دی اقید آئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یہ ایمان تی اقیدہ لے کے بیٹھے ہو محبت نظر کہلو مل گے نہ مل گے جدا دل کردہ ہوئے کس دنیا تو جائیے امام علمبیہ کہلو خرما دے مل کے کہلو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ مصطفیٰ میں سو جاؤں مصطفیٰ 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 مصطفی嫖 مصطفیٰ کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ کھلے آنکھ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ امام الانبیاء نے علامہ توجہ فرما دے رہا موت ایسی ہوئے کہ مومن جدو دنیا تے جائے او دیواستے موت نہیں بلکہ موت کی جشن مر گیا ہے حضرت سید نبیل آلہ حمسی آپ دا آخری وقت تے آخری سانسانے چار پائیتے لیٹیوئے نے اہلیا کول بیٹھ کے جڑی روہ رہی آنے آنسو بہاری آنے سیدنا بیلال پاک ونڈرے لیوے کیا اہلیا روہ رہی آنسو بہاری آنسو بہاری آنے فرمایا میری گھر والی کی وجہ رونے کیوں میں پہ تیرے رون دی وجہ کیے او بولو سبحان اللہ تے بول چھوڑو محبت نہ خدا سبحان اللہ کیوں رونی ہے پہ رون دی وجہ کیے حد بننا کی عرض کردیاں نے اے میرے سر دیتا حج یا بیلال کی پوچھ دے ہو کہ میں اس واسطے رو رہی آنے تیار ڈیا وقتیں ندہ جڑا شروع ہو جھ گیا ہے آخری سانسا نے تھوڑی جی دیتو بعد سانسا جڑیا نے ختم ہو جان گیاں جدائی داویلا جڑاوے شروع ہو جاوے گا جدائیاں پہ جان گیاں ایک دوسرے تو جداؤ جاوانگے ہونے بیلال پاک نے جڑا جملہ بولیا ہے سوڑ اور اپنا ایمان تعدا کر اور اے جملہ اہم بندے واس دے نہیں او دے واس دے وے جڑا مصطفہ دا غلاں میں نبی پاک دا جڑا آشک ہے اے جملہ او دے واس دے وے فرمایا چپے ہو جا کیوں روڑ نہیں ہے پہی ارد کی تیسوانیاں اے ہونے جڑا جدائیاں شروع آجانیاں نے بیلال پاک کہندے نے جب پا جا جدائیاں ختم نہیں ہونیاں اے ترے سانس نکل نہیں ہے روپ پرواز کر جانی ہے لوگ آنیا جانا میں مروں کفن دینگے کوئی گسل دے گا کوئی کفن پہنائے گا نماز جنادہ پڑھ کے جنوے ایک قبر بچھتا رہنگے فرمایا رشتہ داروی مٹی پاکے جڑے واپس آجانگے محلے دار مٹی پاکے واپس آجانگے یارت بینڈی شجن جڑے نے مٹی پاکے واپس آجانگے فرمایا لوگوں دنیا والے جڑے نے مٹی پاکے ایک گھران ہویا آجانگے ایک گھران ہو آجانگے حالے ایک گھران کے پہنچن کے نہیں میری قبر بچھے آمنا دا اللہ آجانگے فرمایا میری قبریں آمنا دا اللہ آجائے گا امام الانبیاء تشریف لے آجانگے ایتر جڑا میں سارے دنیا جڑی ہیں ایک گھران ہو آجائے گی نبی آدھا امام میری قبر بچھے آجانگے بلکہ بلال فرمادے نے اصحابِ رسول بھی آجانگے بولو یار سوہان الاد بولو اصحابِ رسول بھی آجانگے امام الانبیاء خود بھی تشریف لے آجانگے میرے آقا دھتی دھتی جلوے جلوے جلوہ کری ہوئے گی امام دار اندہ سے مرنا میں جشن بنیا کے نہ بنیا اہوے دنیاں دے تڑے دنیاں دیاں یاریاں تس ہی مان کرنے ہیں آہ میرا فلانا یاری دیا میرا فلانا یاری آئی دنہ میرا تلقے دی آئی دنہ میں تلقے مینا جڈا ڈاٹا تلق بھی ترہ ہوئے اوہ نے مٹی دی لپ پانی ہے کسے پائی کسے نہ پائی اوہنا کارا آجانے ہیں لیکن نبیان دے امام نے خردادی کو سمیت تیری قبر میں چاہ جا آب ایک نام تلق گجرات ہی گجرات ہے کہ بابا بھوکا انہیں بڑی سونی گال کی تھی انہیں یہ کہا جڑے کہیں دے جی مرانگے نہ حال تیرے اجیو نامی بازیاں مہاریاں نے جیڑے ترش دے شدی دنوں دنے راتی آجے اونا ویباریاں مہاریاں نے محمد بھوٹیا چھوٹائی اے جگی سارا ایک کو سچیاں حضور دیاں یاریاں نے یاریاں نے کہہ دو سبحان اللہ یہ ساری دنیا دیاں یاریاں یہ تیرے جنیاں یاریاں امنا دے اللہ اللہ حضورنا الوفاداری کرو میرے آقا امام الانبیان پیار پاؤ سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ اقدس نوجوان بڑا خونصورت نوجوان جوانی دے عالم میں چھے انہیں نماز پڑھنی کی کرنی جنہ پڑی ہو بولے آرہے ہیں کی پڑھنا جنہیں اشاری پڑی ہو بولو کی کرنا نماز پڑھنی کیونکہ اے نماز اسی سمجھنے میں فلو فرض سمجھنے نماز فرض نہیں سمجھنے میرا بھائی نماز فرض ہے اے نہیں انہوں نے فجر کہ انہیں پڑھی میں ساری رات محفلے جا رہے ہیں شاہ کیوں نہیں پڑھی میں محفلے جا رہے ہیں ایسا مت سوچو کہ محفلے شاہ کے ساری رات محفل جب بیٹھے رہاں گئے تو فجر دی نماز نہ پڑھا گئے تو ساڑھی بخش ہو جائے گئے نہ بخش شان دے امام الانبیادی اتباع کرنی پڑھے گئے حضور دی پیروی کرنی پڑھے گئے او پنج وقت نمازی یہ کرو نکلنے اکھاں تھلے راکھے چھونا مس سے چھونا مس سے تو واپس جانا رستے دندر غلط کا عرصی اس عورت نے اوندیاں ویہنا جاندیاں ویہنا انہیں نکرانی نوہا کیا انہیں کہیں میرے حال ویندانی تکدہ نہیں انہیں کہیں تکیہ تیرے والکی میں یہ عمر فروغ دا مقتدی ہے یہ عمر فروغ دا مقتدی ہے انہیں کہیں چاہ جی شاہ پڑھ کی آئے ایک گلی چکھالی نہ ننگی انہوں اندر چکے لے ہونے نوجوان گزریا اشاہ پڑھ کے دونہ عورتہ نے دبوچ لیا جس وقت دبوچیا وہ دل اندر خیال آیا تو کس طرف کسیٹ کے جا رہے ہیں خدا انہوں کی جواب دیں گا دل اندر خوف پیدا ہویا غش کھا کے ڈگ پیا پیوش ہو گیا عورتہں در کے اندر نز کئی ہیں بڑھا باہ پہ ایک بار نکلیا انہیں آتیا بیٹا آیا نہیں اشاہ اٹھے ٹیم ہو گیا اچھے ٹیم کافی ہو گیا کار نہیں آیا کیونکہ اے فکرہ ماں پہ ہونا اے فکر کنو ہون دی ہے اے ماں پہ ہونا فکر ہون دی ہے تاری اولاد روئے ہیں نہیں فکر ہوئی ماں باپ کہ میرا بڑھا ماں باپ کہ میں کارجامہ انہوں نے خدمت کرا انہوں نے عزت کرا انہوں نے کھانا 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 ہے کہ نہیں کی کھانا پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا اے فکر اولاد انہوں نے بھی ہونے چاہیے باپ سوٹے دا سارا لے کے باہر دروازے تنکلیا دیکھے یا پتر بھی اس پہ روڑا پایا مدینے دلوں کے کٹھی ہوئے چک کے اندر لیندہ پانی پہ آیا پوچھے یا پترہ کی ہوئے آئی عرض کی تی بابا اونہ کی یہ اے معاملہ ہوئے فرمایا اچھا تھی کہ گل سری سنی جلوے سن دیا سن دیا اوہ دی پھر دل اور خوف خدا پیدا ہویا اور اوہ دی جان نکل گیا پہ اونے آکھے رات و رات دفنا ہوئے اتر میرا نیک اتر میرا میرا بیٹا جڑا نیک انہوں رات و رات دفنایا جائے مسلمان بھائیو رات و رات دفنایا گیا جنت البقید اندر جڑی قبر کر دی گئی اللہ اکبر دفنا دیتا گیا صبح اوہ نماز فجدہ ویلایا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلح دی آئے جماعت کرا ہی سجے پاسے سلام پھیریا خط پہ پاسے سلام پھیریا جنہوں نے مقتدیا والا سلام پھیر کے چیرہ کیتا آپ نے بیکھیا انہوں جوان جنہ میں موجود نہیں فرمایا لوکوں میں نہ مقتدی کی تھی ہوئے جنہی قدی نہ فجر قضاء ہوئی ہے نہ زہر قضاء ہوئی ہے نہ اثر قضاء ہوئی ہے کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی عرض کیتی امیر المومنین اوہ دا تیراتہ انتقال ہو گیا وے انہوں دفنا دیتا گیا وے فرمایا دفنا دیتا گیا وے منہوں کیا انہیں تسیا منہوں کیا انہیں اٹھایا عرض کیتی حضورو دے والدہ حکم سی انہوں جلدی جلدی دفنا دیتا جائیں انہوں دفنا دیتا گیا وے سارا مادرہ عمر فروق انہوں سنایا گیا فرمایا چلو منہوں دی کبرتے لے کے چلو سیدنا عمر فروق اوہ دی کبرتے گئے کبرتے جا کے کھلو کیا کھیا اوہ نوجوان میرے رب دا وعد آوے کہ جڑا میرے کلو ڈر جائے گا والی من خوافہ مقام رب بھی ہی جنتان میں انہوں دو جنتا دیا گا رب نے تیرے نل کی سلوک کیتا ہوئے انہوں آواز عمر فروق نے دیتی ہے جواب مرن والا دیندہ بھی ہے اندھے امیر المومنین اللہ نے وعدہ وفا کی تائے منہ دو جنتا عطا کی تیانے منہ دو جنتا عطا کی تیانے انہوں آواز کینے دیتی ہے عمر فروق نے جواب کینے دیتا ہے مقتدین مرن والے نے حضرات اے عمر فروق مقتدی دا مقام ہے پھر امام علم بھی یادہ کی مقام ہوئے گا میرے نبی دی کی شان ہوئے گی میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا خدا دی قسمے میں اے ای پیغام دینا چاہنا کہ نبی امام علم ریاض صلی اللہ علیہ وسلم دینا الوفاداری کرو حضورنا پیار کرو حضورنا محبت کرو میرے نبی دی محبت حشر وچوی کام آ جائے حشر وچوی میں تکریر ختم حشر وچوی میرے حضور نے کام آنا ہے بولو یار شبان اللہ تے بول چھڑو جس نبی نے کام آنا ہے اس نبی دی سنت بھی چھڑو اپنے چیرے تے اس نبی دی سنت بھی پہلا سوڑو داڑی رکھنی چاہیے دی کن سامنے اس نبی دی سنت رکھو چیرے تے داڑی شریف سیرت امامہ شیف ٹوپی رکھو بولو شبان اللہ بول چھڑو ذرا سوڑو کوئی فرق نہیں بندہ مردہ سبحان اللہ کہا لگے آکو سبحان اللہ اے حضور دی سنت سیرنو کاجی کے رکھنا چیرے تے داڑی رکھنا اے قربانی دا اوڑے نا بڑے لوگ دعا کر رہا دے اے قربانی اگے بھی کری دی تے عید کی بھی کرنی قربانی کرنی دی نبی دی سنت میں ایک ہے قربانی کرنی ایک نبی دی سنت تے داڑی رکھنا سارے نبی دی سنت داڑی رکھنا سارے نبی دی سنت تے میرے نبی دی سنت زندہ کر میرے نبی حشر وچت نسینے نہ لالا اور حشر وچ بھی میرے نبی دی شان انجرہ بہائے گا کہ ساری قوم جڑیے آدم علیہ السلام قل اُتو آواد اگئے اِذَا حَبُوا اِلَا غَیْرِ کسی اور کل جاؤ نو علیہ السلام قل اِذَا حَبُوا اِلَا غَیْرِ کسی اور کل جاؤ کسی اور کل جاؤ چل دے چل دے عیشہ علیہ السلام کو عیشہ علیہ السلام کہا ان میں تے ہیں اُتھے پیجنا جتے کسی اور کل نہیں بلکہ اُن نبی ایسا وہ جڑا سینے نہ لائے دسیا جائے گا امام الانبیاء رب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری قومی کٹھی اجرے لوگ کہنے ہیں نہیں نبیاں کو نہیں جانا چاہیتا میں کہا اُدھر بھی نہ جایا ہے نہیں یہ شرک ہو جاندہ ہے میں کہا اُتھے سارے نے مدد منگنی پھر میرے نبی نے کرنی بھی یہ مدد ساری قومی کٹھی ہوگی میرے حضور کو لائے گی جیہا کھو تو میں اپنی زبان چیزی درجمانی کر لوں بولو در ازبان گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ شرکار کہیں گے ہاں چوک لدر آیا ہوں میں آیا ہوں یہ شرکار کہیں گے گناہ گار جو محشر میں فریاد